ازادہ ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسم تمار ہی رہنا آنچائے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نصار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جیسے بھی گخالات ازادہ ہی رہنا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرہ اللہ عنہم محمد محمد رحمت وآخرا تابعن لہو نہار وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ لَحْدِ مِنْ نِي لِزْيَارَتِكُمْ السلام علی الحسین وَأَلَىٰ أَلَىٰ 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 أَوْلَادِ الْحُسَنِ وَأَلَىٰ أَلَىٰ 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 أَلْحَاسْحَابِ الْحُسَنِ سیدہ شہدہ جو سلسلہ مجالس آپ کے سامنے اس آئے مبارکہ کے زہل میں شروع کیا تھا اس کے آج آخری مرحلے پر اسی آیت کے زہل میں کچھ باتیں کہ سورہ مبارکہ تور اس کی آیت نمبر چھپن اعلان خداوندی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لئے اور اس سے قبل کی آیت میں اعلان ہے کہ فَذَكِّرْ اِنَّا الزِّكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یاد دہانی کرتے رہو یاد دلاتے رہو تذکرہ کرتے رہو اس لئے کہ یاد دلاتے رہنا مومنین کے لئے فائدے مند ہوا کرتا ہے اب یہاں پر میں نے عبادت کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی حد تک کچھ بیان کرنے کی کوشش کی اور ایک طرف یہ اعلان ہے کہ مومنین کے لئے یاد دہانی مفید ہوتی ہے مومنین کو یاد دلاتے رہنا چاہیے اور اس کے بعد فوراں کہا جا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ اگر کوئی اپنے کو مومن سمجھتا ہے سب سے پہلے اس مرحلے پر غور کرے کہ ہمیں عبادت بجا لانا ہے دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کس کی عبادت کرنا ہے تیسرا مرحلہ ہوگا کس طریقے سے عبادت کرنا ہے اور جب اس نے ہم کو عبادت کا حکم دیا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف حکم دے دیا ہو بلکہ یقیناً کچھ ایسے افراد ہمارے سامنے پیش کیے جنہوں نے ہمیں عبادت کا صحیح مفہوم بتایا جنہوں نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا جنہوں نے ہمیں عبادت کر کے دکھایا کہ اگر اس کا حکم ہے کہ تم عبادت کرو تو کس انداز سے کرو اور یقیناً ایسے افراد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک زمانے میں آئے بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی جانب سے اگر عبادت کا حکم ہے تو ہر وقت ہر لمحہ ہر ٹائم اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی ایسے فرد کا بھی انتظام ہوتا رہا جو ہمارے سامنے اللہ کی عبادت کا صحیح مفہوم پیش کرتا رہے ولو وہ ممکن ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس دین کے ماننے والے ہم ہیں جسے دین حق کہا جاتا ہے یا جس کو آپ حقیقی مانا میں دین اسلام کہیے اور یہ کہنے میں کوئی پسو پیش نہیں کی کائنات میں عالم انسانیت میں اگر کوئی دین حق ہے تنہا آل محمد کا دین حق ہے اگر کوئی راستہ حق ہے صرف صرف محمد آل محمد کا راستہ حق ہے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلوات محمد محمد و آل محمد وہ دین جو پیغمبر اکرم نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ اسلام جو نبی کریم لے کر آئے تھے اگر وہ اسلام چاہیے وہ دین چاہیے وہ پیغام چاہیے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا تھا تو اس کا صرف ایک راستہ علی اور اولاد علی ہے اگر ہم وہ دین چاہتے ہیں وہ پیغام چاہتے ہیں وہ مذہب چاہتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا ہے تو ہم کو ایسے افراد کے در پر آنا پڑے گا کہ جو صحیح دین ہمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں اور یقیناً جن افراد نے صحیح طور پر اسلام کو پیش کیا ہے صحیح دین کو پیش کیا ہے وہ صرف صرف علی اور اولاد علی تھے اور یہ بھی کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ قانون الہی یہ ہے اللہ کی جانب سے انتظام یہ ہے اور اللہ کی عدالت کا تقاضہ یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے جب تک انسان باقی رہے جب تک اللہ کی طرف سے حکامات کا سلسلہ رہے یہ اللہ کی جانب رجوع کرنے کا معاملہ رہے اللہ ہی کی طرف سے کسی نہ کسی حادی اور رہبر کا ہونا واجب و ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہو کہ ہماری عبادت کرو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہو کہ ہماری طرف رجوع کرو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہو کہ ہماری طرف آؤ اور پھر ہمارے لئے کسی حادی اور رہبر اور رہنما کا انتظام نہ کرے ضروری ہے کہ اس کی جانب سے کوئی نہ کوئی انتظام ہو اور پھر جب یہ یقینی ہے کہ اس دین کو ہمیشہ باقی رہنا ہے اس پیغام کو ہمیشہ باقی رہنا ہے اس اسلام کو ہمیشہ باقی رہنا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب تک اللہ کا دین باقی رہے اس وقت تک اللہ کے جانب سے کسی نہ کسی حادی کا انتظام ہوتا رہے اور ہم نے کل بھی ارز کیا تھا کہ اگر ہم نے اللہ کو عادل مانا ہے اللہ کے عادل ہونے کا یقین کیا ہے تو یہ یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ زمانے میں اس دنیا میں کوئی بھی لمحہ اللہ کے حادی سے خالی نہیں رہ سکتا ہے ایک سکنڈ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا ہے کہ اس روح زمین پر اللہ کی جانب سے کوئی حجت نہ ہو کوئی رہبر نہ ہو کوئی نمائندہ نہ ہو یہاں معاملہ یہ ہے کہ یقین کرنا پڑے گا کہ ایک عادی جانے نہیں پائے گا دوسرے کا انتظام ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چلا گیا اور اس کے بعد دوسرے کا انتظام ہو رہا ہے نہیں بلکہ اصل معاملہ اور قانون یہ ہے میں نے کہا کہ اگر ہم اس کو عادل سمجھتے ہیں تو یہاں معاملہ یہ کہ ایک جانے نہیں پائے گا دوسرے کا انتظام ہو جائے گا دوسرا اس کی جگہ پر معین ہو جائے گا اور پھر جہاں پر ہماری عقل بھی کہتی ہو اللہ کی عدالت کا تقاضہ بھی ہو ساتھی ساتھ قرآنی آیات بھی ہو ساتھی ساتھ احادیث پیغمبر بھی ہو کہ پیغمبر نے خود سریحی احادیث کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ نے دین کو پیش کیا ہے تو اللہ ہی نے ہدایت کا انتظام کیا ہے اور یہ بھی قانون الہی ہے اللہ کی ہدایت کا انتظام یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیا حادی آتا رہے گا بلکہ پیغمبر نے مسلم اور متفق علیہ احادیث میں موین کر دیا ہے کہ میرے ان حادیوں کی تعداد جنہیں جانشین کہا جائے جو میری جگہ پر اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کی تعداد صرف و صرف بارہ ہوگی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ یا یہ حدیث صرف آل محمد کے چاہنے والوں کیا ہو بلکہ یہ حادیث وہ حادیث ہیں جو آج ہر مسلمان کی اہم کتابوں موجود ہیں پیغمبر اسلام کی متفق علیہ احادیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اللہ کی دین کی حفاظت کرنے والوں کی اور میرے جانشینوں کی تعداد صرف بارہ ہوگی اور یہ بھی آخری کے بارے میں پیغمبر کی مسلم اور سریحی حدیثیں ہیں کہ آخری جانشین وہ ہوگا کہ جس کا نام میرا نام ہوگا جس کا لقب میرا لقب ہوگا جس کی کنیت میری کنیت ہوگی اور وہ پردے غیب میں آئے گا جب مشیطِ الٰہی ہوگی جب مسلحتِ الٰہی ہوگی جب حکمِ الٰہی ہوگا اس وقت وہ سامنے آنے کے بعد ظاہر ہونے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا جب میں نے اس لئے ارز کیا کہ یقیناً اگر ہم نے دینِ حق کو اختیار کیا ہے اگر ہم نے دینِ حق کو مانا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یقیناً اللہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی حادی ہے اور اس لئے میں نے کہا کہ وہ دین جو دینِ حق ہے سب سے پہلا پیغام ہمیں یہ دیتا ہے کہ اگر دینِ حق کی طرف آنا چاہتے ہو تو صرف اس لئے نہ ہو کہ فلان نے کہا ہے اس لئے نہ ہو کہ تمہیں اس گھر میں پیدا ہوئے ہو اس لئے نہ ہو کہ فلان نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے بلکہ اگر کسی چیز کو حق سمجھتے ہو تو اللہ تمہارے صحیح حق کو اسی وقت قبول کرے گا جب تم کو خود یقین ہو جائے اور خود بخود اس راستے کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر زبان سے ہم حق کا اطراف کرتے رہیں تو اللہ ہم سے اس حق کو اس وقت تک نہیں مانے گا اس وقت تک ہم سے حق کو قبول نہیں کرے گا جب تک ہم کو خود یقین نہ ہو جائے میں نے کہا کہ خود بخود حق کے حق ہونے کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے آپ کو کہیں بھی دنیا میں کسی مذہب میں اس حد تک تعقید نہیں ملے گی کہ آؤ پہلے چھانبین کرو پہلے یقین کرو پہلے تحقیق کرو پہلے جسلیو کرو اگر تمہیں یقین ہو جائے اگر تمہیں اتمنان ہو جائے تب ماننا ورنہ نہ ماننا تانہہ جو دین ہمارے سامنے پیغام دیتا ہے وہ دین اہل بیت ہے مذہب اہل بیت ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے عقل دی ہے اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے اگر اللہ نے تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو آؤ پہلے اپنی حق کا استعمال کرو اپنی فکر کا استعمال کرو سوچو سمجھو حق اور باطل کو صحیح طور پر پہچان لو اس کے بعد حق کا تمہیں اطراف کرنا اور اگر تم نے سوچے سمجھے بغیر یقین کیے بغیر چھانبین کیے بغیر حق کا اطراف کر لیا تو زبان سے تو حق کا اطراف کرنے والے قرار پا جاؤ گے لیکن پروردگار عالم تمہارے اس حق کو قبول نہیں کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہیں جو دین کے سلسلے میں ابتدائی مراحل میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ دین کی جو تو قسمیں کی گئی ہیں کچھ کو ہم اصول دین کہتے ہیں جو دین کی بنیادیں ہیں جس کے اوپر دین قائم ہے اور دوسرا فروے دین ہے یعنی دین کے احکامات ہیں دین کے سلسلے میں عمل کرنا وہ احکام وہ جید کا حصہ جسے ہم اصول دین کہتے ہیں جو ہمارے سامنے عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں پانچ ہیں توحید ہے عدل ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت یہ پانچ چیزوں ایسی ہیں کہ جہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ ہم سے فلانے کہا ہے ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ فلان گھر میں پائدہ ہوں ہیں ہم نبوت کو اس لیے اقرار کرتے ہیں ماننے والے ہیں چونکہ فلان گھرانے میں پائدہ ہوں ہیں ہمارا عقیدہ امامت پر اس لیے ہے کہ ہماری پیدائش فلان گھر میں ہو گئی ہم عدل اور قیامت کو اس لیے مانتے ہیں کہ فلان نے ہم سے بتا دیا نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک ان پانچ چیزوں پر ہم کو خود یقین نہ ہو جائے ہمارے پاس خود دلیل نہ ہو ہمیں خود نہ معلوم ہو جب تک ہم کو خود یقین نہ ہو یہ چیزیں ہم سے قابل قبول نہیں ہیں یعنی گویا پیغام دیا گیا کہ اگر تم حق سمجھتے ہو تو اس لیے حق اللہ تم سے قبول کرے گا کہ تم کو خود معلوم ہو کہ اللہ ایک ہے تم کو خود یقین ہو کہ اللہ عدل ہے تم کو خود یقین ہو کہ اسی اللہ نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا ہے تم کو خود یقین ہو کہ اللہ چونکہ عدل ہے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اسی اللہ نے امامت کا سلسلہ قائم کیا ہے تم کو خود یقین ہونا چاہیے کہ یہ امامت کا سلسلہ ایسا ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے تب تک امامت کا سلسلہ باقی رہے گا تم کو خود یقین ہونا چاہیے کہ جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں اچھائی و برائی کرنے والے ہیں تو یقیناً کوئی دن ایسا آئے گا جس دن لوگوں کو ان کے عامال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی یہ ایسے مراحل ہیں جس کے اوپر خود انسان کو غور کرنا ہے خود یقین کرنے میں نے کہا کس بنیاد پر چونکہ ہمارے دین کے بنیاد عقل ہے اور عقل کی اہمیت اس دین حق میں اس حد تک ہے کہ جہاں پر آغاز انسانیت ہے جناب آدم کو پیدا کیا ہے جس وقت جناب آدم بھیجے گئے ہیں پہلا ہی مرحلہ ہے کہ جناب آدم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور یہ حدیث بھی کس نے بیان کی امیر المومنین کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم کو پیدا کیا جبریل امین جناب آدم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ نے تین چیزیں میرے ساتھ بھیجی ہیں اور ان تین میں آپ کو ایک لینا ہے دو کو چھوڑ دینا ہے آپ سوچیں کہ جہاں سے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے جہاں سے انسان پہلا انسان وجود میں آیا ہے جہاں سے آدمیت کا آغاز ہے جناب آدم گویا سب کے باپ دادا وہاں پر پہلے ہی مرحلے پر ہے کہ اللہ کی جانب سے نمائند آ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تین چیزیں اللہ نے میرے ساتھ بھیجی ہیں ان تین میں سے ایک کو آپ کو لینا ہے دو کو چھوڑ دینا ہے سوال کیا وہ کون تین چیزیں ہیں کہ پہلی چیز عقل ہے دوسری چیز دین ہے اور تیسری چیز حیاء ہے یہ تین ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک آپ کو لینا ہے دو کو چھوڑ دینا ہے آپ غور کیجئے کہ یہ تینوں چیزیں معمولی نہیں تھے پہلی چیز عقل ہے دوسری چیز دین ہے دین معمولی نہیں کہ عقل کے مقابلے پر آ رہا ہے اور تیسری چیز حیاء ہے عام انسان ہوتا تو ان میں سے کس چیز کو انتخاب کرتا لیکن جہاں سے آدمیت کا آغاز ہے پہلا انسان پہلا آدمی آدم کا کہا کہ میں نے اقل کو اختیار کیا جب اقل کو اختیار کیا مولا کائنات کا جملہ ہے کہ جبریل امین ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ ان صرفہ تم دونوں پلٹ جاؤ اس لئے کہ اللہ نے مصرح کہا تھا کہ ان کو ایک لینا ہے دو کو واپس جانا ہے تو ان دونوں نے جمہاں جواب دیا ہے امیرنا ان دونوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان نکونا کہ ہم اسی جگہ رہے جہاں اقل رہے آپ غور کیجئے کہ آدمیت کا آغاز ہو رہا ہے جناب آدم اقل کو انتخاب کر رہے ہیں اقل کو اختیار کر رہے ہیں امیر المومنین کی حدیث ہے جبریل دو سے کہہ رہا ہے جاؤں واپس چلے جاؤں جواب کیا دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہیں رہنا جہاں اقل رہے جبریل امین تو یہ کہہ کر واپس چلے گا جو تمہاری مرضی ہو جو تمہیں حکم دیا گیا اس کے مطابق عمل کرو کم اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد ایک مرحلہ ہمارے لئے یقیناً ہے کہ آج کے اس دور میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں ہم اپنی نگاہوں میں ترقی کو دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا آگے بڑھ لئی ہے ہماری نگاہوں میں ترقی کیا ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں جتنا ہم دین سے دور ہو جائیں ویتنے ہی ترقی آفتہ کہے جائیں گے ہم یہ سوچتے ہیں ہماری اقل کا میعار یہ بعض جگہوں پر شہروں میں آپ جائیے بڑے شہروں میں صورتحال یہ کہ ہم سوچتے ہیں اتنے ہی بڑے اقل من اس وقت بنیں گے جتا ہی ہم دین سے دور ہو جائیں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس جتنی اقل ہوگی اتنے ہی اس کے پاس دین ہوگا اگر کسی کے اقل کو پرکھنا ہو کہ اس کے پاس اقل کتنی ہے نہیں اس کے پاس دین پایا جائے گا اور بہرحال یہاں پر الحمدلہ یہ صورتحال نہیں ہے لیکن آپ بڑے شہروں میں سوچ جائیے بہرحال ہم بھی ان طرف جا رہے ہیں بڑے شہروں میں صورتحال کیا ہے کہ آج آہستہ آہستہ ہمارے ہیں بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم بے حیائی کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اقل کا میعار ہے ہم اقل من اس وقت سمجھیں گے بہرحال یہ چونکہ پیغام دور تک جا رہا ہے اس لئے ارز کر رہا ہوں دوسری جگہوں کے لئے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہم اقل من اس وقت ہیں کہ جب ہم حیاء سے دور ہو جائیں جب ہمارے اندر میں حیائی پائے جائے مولا کائنات کا جملہ کیا ہے کہ حیاء وہی پائے جائے گی جہاں اقل پائے جاتی ہوگی گویا اقل من وہی ہے جو اسی حد تک حیاء کا بھی خیال کرتا ہو ہم یہ نہ سوچیں کہ آج کے اس ترقی آفتہ دور میں ہماری اقل کا میعار یہ ہے کہ جتنے ہمارے کپڑے کم ہو جائیں اتنے ہی ہم اقل من سمجھے جائیں گے نہیں مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے کو اقل من سمجھتے ہو آؤ دیکھو تم دین کو کتنی اہمیت دیتے ہو آؤ دیکھو تم حیاء کو کتنی اہمیت دیتی ہو جتنی تمہاری نگاہوں میں دین کی اہمیت ہو جتنی تمہاری نگاہوں میں حیاء کی اہمیت ہو سمجھ لینا اسی حد تک تمہارے آقل پائی جا رہی ہے اب کون ہے جو اپنے کو آقل بننا سمجھتا ہو یہ کون سا دین کہنا ہے جسے ہم دین حق کہتے ہیں گویا آقل کو پہلے ہی مرحلے پر اس حق کا اہمیت دینے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک انسان اپنی آقل کا استعمال نہ کرے حقائق کو نہیں پہچان سکتا ہے کم از کم انسان ہونے کی حیثے سے کم از کم اس قرعے زمین پر رہنے کی حیثے سے ہر شخص کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے اقل دیا ہے تو اپنی اقل کے بنیاد پر یہ تو سوچیں کہ کون سا راستہ حق ہے کون سا راستہ باطل ہے ظاہر سے بات ہے جب آج ہمارے سامنے آنکھ کھلنے کے بعد ہم دیکھتے ہزاروں راستے پائے جا رہے ہیں آج دنیا میں ہزاروں مذہب پائے جا رہے ہیں تو ہماری اقل کا تقاضی کم از کم یہ ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ صحیح راستہ کون سا ہے غلط راستہ کون سا ہے اور پھر جہاں یہ دین کہہ رہا ہو کہ اگر کسی دین کو تم حق سمجھ رہے ہو تو پہلے آؤ یقین کرو کہ یہی حق ہے پہلے آؤ غور کرو گویا پوری عالم انسانیت کے لئے پیغام ہے کہ کسی بھی راستے پر ہو کسی بھی دین پر ہو کسی بر دین پر ہو لیکن یقین کے ساتھ ہو کسی بھی راستے پر ہو اسے خود اتمنان ہونا چاہیے کہ ہاں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے ہماری اخل کے مطابق یہی راستہ صحیح ہے ہمارے پاس اس کی دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس اس کے وسائل موجود ہیں ہم نے یقین کرنے کے بعد اس راستے کو اختیار کیا ہے ورنہ صرف کسی راستے کو دیکھ کے اختیار کر لینا کسی گھر میں پیدا ہونے کے بعد اسی راستے پر چلتے رہنا پھر عزیزوں میرے اور جانوروں کے ترمیان فرق کیا باقی رہ جائے گا ظاہر زبات ہے جانور جو چیز دیکھتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے نہیں اگر ہماری فضیلت جانوروں کے مقابلے میں ہے تو یقیناً اسی وقت فضیلت ہوگی کہ جب ہم ہر مرحلے پر اپنے عقل کا استعمال کریں آئیں ہم غور کریں آئیں ہم یقین کریں اور پہلا ہی ایک مرحلہ ہمارا یہ ہے کہ جو دین ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں ہم کو یقین ہونا چاہے کون سا دین ہمارے لیے ہے کس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے اور یقیناً جہاں پر دین اہل بیند کی مات آجائے دین آل محمد کی مات آجائے آج اگر کوئی دین حق ہے کل میں نے شارع کیا تھا صرف وہی دین ہے جو آل محمد نے پیش کیا ہے آل محمد نے جو بیان کیا ہے پیغمبر کے ذریعے سے دو دین آیا ہے وہی دین ہمیں حق تک پہنچا سکتا ہے وہی دین ہمیں نجات کا صوبہ بن سکتا ہے عبادت کا مفہومی یہی پر ہے کہ ہم اس صحیح دین کو اختیار کر لیں جو آل محمد نے پیش کیا ہے لیکن میرے عزیزوں میرے جوانوں جہاں پر دین حق کی مات آجائے صحیح دین کو اختیار کرنے کی مات آجائے صحیح راستے کو اختیار کرنے کی مات آجائے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ آل محمد کا یہ راستہ حق ہے آج کے زمانے میں ایک سوال یقیناً ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ جب آل محمد کا دین حق ہے آل محمد کا بتایا ہوا راستہ حق ہے آلِ محمد نے جو ناستہ دکھایا ہے وہ حق ہے تو کم از کم ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ آلِ محمد کے کوئی فرد ہماری نگاہوں کے سامنے ہو کہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ کون سا ناستہ حق ہے کون سا ناستہ صحیح ہے ہم کس طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں یہ اس وقت ہے جب امام ہمارے سامنے موجود ہو لیکن جو غیبت کا زمانہ ہو جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں امام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے ہماری رسائی امام تک نہیں ہے ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے یہ یقین ہے کہ اگر کوئی راستہ حق ہے صرف امام کا راستہ حق ہے دین اسی کو کہتے ہیں جو امام نے بیان کیا ہے دین اسی کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے امامت کے ذریعے سے دنیا کے سامنے محفوظ کیا ہے وہی دین حق ہے جو رسول لے کر آئے تو انصاف سے بتائیے کہ اس دین تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اس پیغام تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں ہم اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو کس انداز سے کر سکتے ہیں یقیناً معصوم کا ہمارے پاس کوئی نو کوئی پیغام ہونا چاہیے معصوم کے ہمارے سامنے صیرت ہونا چاہیے معصوم کا ہمارے سامنے عمل ہونا چاہیے اور جب معصوم نہ ہو تو ہم کیا کریں گے جو یہ غیبت کا زمانہ ہو اس صورت میں ہمارے سامنے کیا راستہ بچتا ہے اگر معصوم تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہمارے سامنے ہو ہم یہ کہیں گے کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو کتابوں میں موجود ہے ان کتابوں کو ہم سامنے رکھنے کے بعد امام کے پیغام کو پہچان لیں امام نے کون سا دین بتایا ہے ہم کتابوں میں دیکھ لیں جو حدیثیں امام نے بتائی ہیں جو روایات امام نے بتائی ہیں وہ ہمارے لئے ہیں ان روایات و حدیث کی بنیاد پر ہم امام سے دین کو لے لیں جو دین ہم چاہتے ہیں جو اللہ نے معصوم کے ذریعے سے بھیجا ہے ظاہر سے باتیں معصومین نے بتایا ہے ہم کتابوں میں روایات کے ذریعے سے دیکھ لیں لیکن میرے حضرت جہاں روایات کی بات آ جائے جہاں اخبار کی بات آ جائے جہاں معصومین کے حدیثوں کی بات آ جائے آج کم از کم ہمارے سامنے تاریخ میں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد یقیناً اسی اسلام میں کتنی کوشش ہوئی ہے کہ دین اسلام کو بدل دیا جائے کتنی کوشش ہوئی ہے کہ جو راستہ پیغمبر نے بتایا تھا اس راستے میں تبدیلی کر دی جائے کتنی کوشش ہوئی ہے کہ اس صحیح راستے سے دنیا کو ہٹا دیا جائے اور اس راستے سے ہٹانے کے لئے جو کوشش ہوئی ایک کوشش یہ تھی کہ اگر نبی اور آل نبی نے حدیثوں کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے اللہ کے صحیح راستے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو ہم ان حدیثوں کے مقابلے میں حدیثیں لائیں روایات کے مقابلے میں ہم بھی روایات کو پیش کریں ظاہر سے با جب ایک روایات حریدی حدیث کے ذریعے سے معصوم کے بیان کے ذریعے سے دین آیا ہے تو جو دین کو بدلنا چاہ رہا یقیناً اس کے مقابلے میں روایات کو لائے گا یقیناً حدیث کو لائے گا جب ادھر سے حدیثیں لائے جائے اور کم از کم تاریخ کا ایک موڑ ہمارے سامنے ایسا وفات پیغمبر کے بعد سو سال تک حدیث لکھنے پر پابندی لگی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بینڈ تھا کہ کوئی حدیث بیان نہیں کی جا سکتی ہے آپ انصاف سے بتائیے پیغمبر نے اس حد تک تعقید کی ہو حدیث لکھنے کے اوپر حدیث بیان کرنے کے اوپر حدیث محفوظ کرنے کے اوپر اور وفات پیغمبر کے بعد ہی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ جائے کوئی حدیث نہیں بیان کر سکتا ہے دیکھیں ایک عجیب و غریب مرحلہ بہرحال ہمارے سامنے جوان ہے عجیب و غریب جو صورتحال تاریخ اسلام میں وجود میں آئی کہ جس سو سال میں حکومت کی طرف سے پابندی لگی ہوئی تھی حدیثیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں آج جو عالم اسلام کے درمیان اہم کتابیں موجود ہیں وہ اسی سو سال کے درمیان کی ہیں آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک طرف حدیث لکھنے پر پابندی لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کتابیں کس طرح سے وجود میں آئیں اس کا کم از کم ایک مرحلہ یہ ہے اور انسان کے لئے ایک پیغام ہے کہ آئے غور کرے کہ اگر ایک طرف نبی کے حدیثیں تھیں اور دوسری طرف بہت سی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں خود جو اہم کتابیں آج عالم اسلام کے درمیان ہیں ان کے مولفین و مصنفین کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں تھیں ان لاکھوں حدیثوں میں سے اتنی صحیح حدیثیں ہم نے نکالی ہیں خود صحیح کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سی غیر صحیح حدیثیں موجود تھیں اب آپ بتائیے جب خود غیر اعتراف کر رہا ہے کہ لاکھوں غیر صحیح حدیثیں موجود ہیں یعنی لاکھوں حدیثیں ایسی ہیں جو گڑھی گئی ہیں وضا کی گئی ہیں بنائی گئی ہیں ایک دو نہیں اور ظاہر سے بات ہے حدیث گڑھے گئیں ہو کیوں تاکہ نبی کے مقابلے میں ہمیں دوسرا دین عام کرنا ہے نبی نے جن لوگوں سے دین لینے کے لئے کہا ہے ان کے مقابلے میں ہمیں دوسری حدیثوں کو لانا ہے تو جہاں ایک مرحلہ ایک صورتحال یہ ہو کہ حدیثوں کے مقابلے میں لاکھوں حدیثیں آ رہی ہیں کوشش کیا تھی کہ جو صحیح حدیثیں ہم ختم کر دیں صحیح حدیثیں ان کو مٹا دیں پیغمبر اور آل پیغمبر نے جو حدیثوں کے ذریعے سے صحیح دین پیش کیا ہے ان حدیثوں کو مٹا دیا جائے جلا دیا جائے اور اس کے مقابلے میں جس طرح کا دین ہم چاہے رہے ہیں وہ دین سامنے آ جائے اور اس طرح کے دین کو سامنے لانے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ سب دوسری طرف کی حدیثیں ہوں یقیناً یہ بھی کام ہوا ہے کہ بہت سی حدیثیں ایسی گھڑی گئی ہیں کہ نسبت پیغمبر کی طرف دی گئی ہے اور حدیث اپنی تھی نسبت مولا کائنات کی طرف دی گئی ہے اور حدیث دشمن کی تھی یہ کس لئے ہے جب دین کو بدلنا ہے تو اس طرح کے حدیثیں لانا پڑے اب بتائیے کہ جب یہ صورتحال یہ ہو اس طرح کی لاکھوں حدیثیں گھڑی گئی ہو لاکھوں حدیثیں وضع کی گئی ہو لاکھوں حدیثیں بنائی گئی ہو کم از کم ایک صورتحال ہمارے سامنے دوسرا مرحلہ جو اسی حدیث کے سلسلے میں آیا کہ جو دین ہمارے سامنے آیا دین حق کا ایک پیغام اور آج ہر مسلمان اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے اسلام کا ایک قانون قانون کیا ہے کہ جب دو چیزیں ٹکرا رہی ہوں دو طرح کے راستے انسان کے سامنے یہ دیکھے گا کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے کس چیز کی اہمیت کم ہے جس کو ہم تقیہ کہتے ہیں تقیہ کا مفہوم کیا ہے کہ آپ کے سامنے دو چیزیں آ جائیں مثال کے طور نماز بھی واجب ہے اور جان کا بچانا بھی واجب ہے وہاں آپ نماز کو چھوڑیں گے اور اپنی جان بچائیں گے اس کو کہتے ہیں تقیہ ہے اور اس کی مثالیں خود حدیثوں میں موجود ہیں امام کے چاہنے والا ہے آپ سنتے رہتے ہیں امام کے چاہنے والے کے پاس خود امام کے حدیث پہنچتی ہے حدیث کیا ہے کہ میں آج سے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فلان طریقے سے تم وضو کرنا حدیث ہے یا نہیں امام کی خود امام کی بیان کی ہوئی ہے لیکن پھر اس کے بعد دوسری حدیث امام کی آئی کہ وہ مسلحیت کے تحت تھا بہرال تمہاری جان خطرے میں تھی تم نگاہوں میں تھے تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی تھی چونکہ ہمارا مقصد تمہاری جان بچانا تھا لہٰذا وہ حدیث ہم نے تمہارے سامنے پیش کی تھی یعنی مقصد کیا ہے کہ اس طرح کے حدیثیں بھی ہمارے سامنے ہیں یعنی معصومین نے مسلحیت کی وجہ سے احکامات میں تبدیلی کی ہے دیکھیں شریعت نہیں بدلے گی شریعت اپنی جگہ پر باقی رہے گی مسلحیت جہاں پر آ جائے کسی کی جان کو بچانا ہے جان کی اہمیت ہے البتہ یہ اور بات ہے کہ دین کا معاملہ آ جائے اور پھر جان کی اہمیت نہیں ہے دین کو بچایا جائے گی دین کو اہمیت دی جائے گی تو ایسی حدیثیں بھی ہیں جس کو ہم تقیعہ کہتے ہیں اب کم از کم دو صورتحال دو طرح کے معاملات ہمارے سامنے ہیں لاکھوں کروڑوں حدیثیں گڑی گئی ہیں وضا کی گئی ہیں اور تقیعہ والی حدیثیں اب یہاں اتنے جوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں عالم دین بھی ان سے معذرت کے ذات کہ اتنے افراد ہمارے سامنے ہیں کیا ہم میں سے کوئی بھی اتنا علم اتنی صلاحیت اتنی نالج رکھتا ہے کہ کتابوں میں جانے کے بعد یہ پتہ لگا لے کہ کونسی روایت صحیح ہے کونسی روایت غلط ہیں یا ہم میں سے کسی کے پاس اتنا علم اتنی صلاحیت ہے کہ جا کے پتہ لگا لے کہ فلان روایت امام نے تقیعہ میں بیان کی تھی اور فلان اصلی حکم ہے ہم میں سے کتوں کے پاس علم ہے میں خود اسی میں شامل ہوں کتنے افراد اتنا علم رکھتے ہیں کتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ جانے کے بعد صحیح روایت کا پتہ لگا لیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس روایتیں غلط نہ اور ساری روایتیں صحیح ہو ہی نہیں سکتا خود ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں کوئی بھی کتاب مکمل طور پر صحیح نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے کسی کتاب کا نام صحیح نہیں اگر کوئی کتاب سو فیصدی صحیح ہے ترہا قرآن کریم اہم ہونا اور ہوتا ہے صحیح ہونا اور ہوتا ہے مذہب اہلِ بیت میں اصل میار قرآن کریم ہے جو آئے جو روایت جو حدیث قرآن کے میار پر پوری اتری ہوگی قابلِ خبول ہے مانی جائے گی لیکن جو قرآن کے خلاف ہو حتیٰ پیغمبر سے منصوب بھی حدیث ہو قابلِ خبول نہیں ہوگی اس لئے کہ ضروری تھوڑے نہیں جو چیز لکھا بھی پیغمبر نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا بھی ہو کتنے ہیں لوگوں نے نسبت دے دی ہے تو صرف روایت کا ہونا ہمارے ہیں کافی نہیں ہوتا ہے تو جب اتنی روایتیں موجود ہیں کتنے افراد ایسے ہیں جو جا کے پتا لگا لیں جن کے پاس اتتا علم ہو کہ جا کے اپنے علم کی بنیاد پر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر پتا لگا لیں کہ ہاں فلا روایت صحیح ہے فلا روایت غلط ہے تو میرے عزے جو ہمارے پاس علم نہ ہو تو پھر ہم کیا راستہ اپنائیں گے اور یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ دین امام نے جو فرمایا اسی کو کہتے ہیں امام نے جو کہا ہے وہی دین ہے اللہ کو پہچاننے کا وہی راستہ ہے جو امام بتا کر گئے ہیں اور ایک راستہ تھا ہم جاتے حدیثوں کے ذریعے پتا لگا لاتے اور ہم اتنا علم نہیں رکھتے ہیں پتا لگائیں اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو کیا کرتے ہیں کم از کم اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کرے اپنی زندگی کو دیکھیں اگر ہم بیمار ہو جائیں ہم مریض ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں اگر ہم بیمار و مریض ہو جائیں ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ڈاکٹر ہوں تو ہم اپنے علم پر عمل کرتے ہیں وہ اپنا علاج کر لیتے ہیں لیکن اگر خود ڈاکٹر نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے جو بھی نام چاہے رکھ لیں ڈاکٹر کہیے ڈاکٹر کو ہم ذریعہ بناتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کا اس کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کرتے ہیں وہ جو طریقہ بتاتا اس پہ عمل کرتے ہیں کیوں عمل کرتے ہیں آپ جواب دیں گے چونکہ اس فیلڈ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے لہذا جو بھی اس کا ماہر ہوگا ہم اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے اپنے مقصد تک پہنچنے کا آپ کو گھر بنانا ہو آپ خود انجینئر ہو اس فیلڈ کا آپ کے پاس علم ہو تو آپ خود اپنے نقصہ بنائیں گے اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس سے ہم نقصہ بنواتے ہیں جو نقصہ وہ بنا دے اس کے مطابق ہم گھر بنا رہے ہیں یہ کیوں اس کو ذریعہ بنایا ہے اس کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کس لیے بنایا ہے چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں علم نہیں ہے آپ کے عدالت میں کوئی کیس ہو کوٹ میں کوئی کیس ہو ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس فیلڈ کے ماہر ہیں آپ خود وکیل ہیں اپنے کیس کی خود ہی پیروی کر لیں گے لیکن خود وکیل نہ ہو تو کیا کرتے ہیں جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کا اس کے علم کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں یعنی کم از کم زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس فیلڈ کے ہم خود ماہر ہوں ہمارے پاس علم ہو تو ہم اپنے علم پر عمل کرتے ہیں لیکن اگر اس فیلڈ کے ماہر نہ ہو تو جو بھی اس فیلڈ کا ماہر ہو علم ہو اس کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کا میرے دوستو میرے عزیزو میرے جوانو جب زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ یا تو خود علم ہو یا علم کو ذریعہ بنائے تاکہ جہالت کے مطابق ہمارے زندگی نہ گزرے جہالت میں ہمارے زندگی بسر نہ ہو تو اسی طریقے سے کم از کم دین کے بارے میں بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے یا تو ہم دین کے ماہر ہوں دین کے اسپیسلشت ہوں دین میں اتنی محارت رکھتے ہوں کہ امام کی بات تک پہنچ جائیں امام کی رائے تک پہنچ جائیں اور اگر ہمارے پاس اتنا علم نہ ہو تو ہم کسی عالم کو ذریعہ بنا لیں امام کی بات تک پہنچنے کا کیوں ہم ذریعہ بنا لیں بہرحال باتیں خوشک ہیں لیکن کسی حد تک اپنے جوان بھائیوں کے لئے کہ آپ انصاف سے بتائیے کہ ہمارا جب ہر شعبے میں یہی طریقہ ہے ہر جگہ یہی طریقہ ہے تو کم از کم دنیا کے سے بڑھ کر ہمارے نگاہوں میں دین کے اہمیت ہونا چاہیے اگر بڑھ کر نہ ہو کم از کم برابر تو ہو تو زندگی میں اگر ہم یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ خود عالم نہ ہو تو عالم کو ذریعہ بناتے ہیں تو کم از کم دین کے بارے میں یہی تو ہونا چاہیے کہ یا تو عالم ہوں یا عالم کو ذریعہ بنائے کیوں عالم کو ذریعہ بنائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارا دین جہالت کا پیغام نہیں دیتا علم کا پیغام دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے دین میں علم کی اہمیت ہے جاہل یہ اہمیت نہیں ہے اگر ہمارا دین علم کی اہمیت دیتا ہے تو یہی راستہ بچتا ہے کہ یا تو خود عالم بن جاؤ اور خود بخود ہمارے ہاں تقلید کے ثابت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارا دین پیغام دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تعلم آ گیا کہ تم امام کی بات کو سمجھ لو امام کی رائے تک مہن جاؤ تو تمہارے اوپر تقلید حرام ہے خود تقلید کا حرام ہونا کیا مطلب ہے یعنی دین گویا پیغام دے رہا ہے کہ جہالت میں زندگی نہ گزارو یا تو عالم بنو یا عالم کو ذریعہ بناو تاکہ پتا چلے کہ تم جاہل کے دین کو اختیار نہیں کر رہے ہو بلکہ عالم کے دین کو تم نے لیا ہے اور عالم محمد کا اگر بہت بڑا امتیاز تھا یہی تھا کہ عالم محمد سب سے بڑے عالم تھے علم میں عالم محمد کو کوئی مقابلہ نہیں تھا عالم محمد سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا یہ ممکن ہے کہ بہت سے فضائل کے دنیا نے انکار کیا ہو لیکن عالم محمد کا علم وہ چیز ہے جس کا اطراف ہر دشمن کو کرنا پڑا ہے علم ہی ایسی چیز تھی کہ جس نے دشمنوں سے بھی اطراف لے لیا ہے کہ ہاں اگر کوئی عالم ہوتا ہے تنہا یہ گھرانا ہوتا ہے اگر کہیں علم پائے جاتا ہے ان کے پاس پائے جاتا ہے تو اگر یہ عالم ہے تو ان کا دین بھی علم کا پیغام دیتا ہے یہی تو پیغام دیتا ہے کہ جب دین کی اہمیت ہے تو دین بھی علماء کے ذریعے سے ہونا چاہیے اور جو علماء کے مقابلیں بہت سے باتیں آتی ہیں درحقیقت اگر انصاف سے دیکھیں وہ بھی یہی کہتا ہے کہ تم ہماری تقلید کرو یہی تو کہتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری تقلید کرو ہماری تقلید کا مطلب کیا ہے تم عالم کی تقلید نہ کرو بلکہ جاہل کی تقلید کرو ایسا نہیں کہ وہ تقلید کی بات نہ کرتا وہ خود تقلید کا حکم دے رہا ہے لیکن عالم کی تقلیز سے ہٹا کر ہم کو جاہل کی تقلیز طرف لے جانا چاہے اگر ہماری نگاہوں میں عظمت ہے دین کی تو ہم یہ سوچے کہ ہم کو امام والا دین چاہیے جو امام نے حکم دیا ہے اس دین تک ہمیں پہنچنا ہے تو اس دین تک کب ہم پہنچیں گے جب ہم اس راستے پر آئیں جسے خود امام نے بیان کیا ہے اور امام نے خود کہا ہے کہ اگر ہمارے دین کو لینا چاہتے ہو تو ان سے لو جو ہماری حدیثوں میں زندگی گزارتے ہیں جن کی زندگی حدیثوں کے درمیان گزرا کرتی ہے اس لیے کہ جہاں بات آ جائے حدیث کو پہچان لینا آسان بھی نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس اتعلم آ گیا کہ ہم حدیثوں کو رکھ لیں تو کہہ انصاف سے بتائیے کہ حدیث کا سمجھ لینا ترجمہ کر لینا اور ہوتا ہے جو بھی عربی جانتا ہو قرآن کے آیت کا ترجمہ کر لے گا لیکن کیا ترجمہ کے ذریعے سے وہ سمجھ لیے گا کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے اگر اتہی آسان ہوتا تو یہ چودہ سو سال میں ہزاروں تفسیریں سامنے نہ آتی یہ ہزاروں تفسیریں کس لیے آئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ترجمہ کرنا اور ہوتا ہے مطلب کا بیان کرنا اور ہوتا ہے اگر قرآن کے مطلب کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کیوں اس لیے کہ عظمت قرآن ہے تو یاد لکھے گا کہ حدیث معصوم کو بھی ہر آدمی نہیں بتا سکتا ہے قرآن کے عظمت کا ایک پہلو یہی تو ہے کہ قرآن کی اہمیت ہے لہٰذا قرآن کے ساتھ عالمِ قرآن کا ہونا ضروری ہے عظمتِ قرآن کا ایک اعلان یہی تو ہے کہ قرآن ہر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے بلکہ وہی سمجھے گا جسے اللہ نے علمتہ کیا ہو لہذا ہمارا قیدہ یہ ہے کہ عظمتِ قرآن کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ عالمِ محمد کے قائل ہوں جو عالمِ قرآن ہے وہ بتائیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے تو اگر قرآن کے بعد حدیثِ معصوم کے عظمت کہ ہم قائل ہیں ہماری نگاہوں میں معصوم کے حدیث کی اہمیت ہے تو ماننا پڑے گا کہ حدیثِ معصوم کو بھی ہر اہرہ غیرہ نہیں سمجھ سکتا ہے بلکہ وہ سمجھے گا جس کی پوری زندگی حدیثِ معصوم میں گزری ہو جس نے پوری زندگی حدیثوں کے درمیان گزاری ہو اور یہ بھی حقیقت کل میں اشارہ کیا تھا کہ آج اگر ہم تک دین پہنچا ہے تینی علماء کی زہمتوں کا نتیجہ ہے آج اگر ہم حدیث کی بات کریں انصاف سے بتائیں کیا کسی امام نے آ کر کہا ہے کہ یہ میری حدیث ہے اگر صرف ہم یہ کہیں کہ ہم کو حدیث میں عمل کرنا ہے تو انصاف سے بتائیں کیا کسی امام نے ہم سے حدیث بیان کیے یہ علماء ہی تو ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں حدیث لکھی ہے یہ جتنی کتابیں آج ہمارے درمیان ہیں کیا کسی امام کی لکھیو نہیں علماء ہی نے لکھا علماء ہی نے کہا کہ ہاں امام نے بیان فرمایا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم درمیان میں علماء کے قائل نہ ہو تو امام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں امام تک اگر پہنچنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ ہے تنہا علماء حق ہیں مشتہدین ہیں فقہ ہیں اور عزیزو حقیقت یہی ہے کہ جو بھی آل محمد کا مخالف ہو یقیناً اس راستے کا بھی مخالف ہوگا جو آل محمد تک پہنچا رہا ہو یا اگر ہم یہ سوچے کیوں مخالفت ہے اس لیے مخالفت ظاہر سے بات ہے کہ جہاں آل محمد کی مخالفت ہوگی آل محمد سے پہلے وہ اس راستے کی مخالفت کرے گا جو آل محمد سے جوڑ رہا ہو آل محمد کی مخالفت کیوں ہوئی ہے ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ہم کو اللہ سے جوڑ رہے تھے یہ صحیح راستے پر ہم کو لے جا رہے تھے چونکہ آل محمد وہ تھے جو صحیح راستے پر ہم کو لے جا رہے تھے لہٰذا دنیا نے آل محمد کی مخالفت کی ہے اور آج ہمارے یہاں علماء و مشتہدین وہ ہیں جو ہمیں آل محمد سے جوڑتے ہیں لہٰذا آل محمد سے پہلے ان علماء و مشتہدین کی مخالفت ہوتی ہے اگر ہماری نگاہوں میں آل محمد کی عظمت ہے تو اس ذریعے اور واسطے کے بھی اہمیت ہونا چاہیے جو ہمیں آل محمد سے جوڑا ہو اور جہاں خود آل محمد نے حکم دیا ہو تاقید کی ہو گیاروے امام کی حدیث صاحب کے سامنے ہے امام نے کیا فرمایا تھا خود آخر امام کی امام کی حدیث کیا جہاں صفات بیان کی ہیں صفات بیان کی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر آدمی کو تم اپنی جانب سے عالم نہ سمجھ لینا بلکہ ادھر سے جو میار بتایا گیا ہے اس لئے کہ یہ بھی ایک میں نے اشارہ کیا درمیان میں کہ ایک وہ عالم ہوتا ہے جسے ہم عالم بناتے ہیں ایک وہ عالم ہوتا ہے جو حقیقی عالم ہوا کرتا ہے اور صحیح دین اسی عالم سے ملے گا جو صحیح عالم ہو اس سے نہیں ملے گا جسے ہم عالم بنا دیں اس لئے کہ بہرحال دنیا میں صورتحال یہ بھی آگئی ہے کہ اللہ کے بناہ ہوئے کو چھوڑ کر لوگ اپنا بنایا ہوئے بٹھاتے ہیں اور جہاں دنیا اپنا بنایا ہو بٹھاتی ہے سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوا کرتا ہے اگر ہم صحیح راستے تک پہنچنا چاہتے تو یہ دیکھیں کہ ادھر سے کون سے صفات بیان کی گئے اور وہ صفات کس کے اندر پائے جاتے ہیں اسی لئے خود معصوم نے جو حدیث بیان کی پہلے صفات کو بیان کیا ہے کہ آؤ اس میعار اور اس میزان کے اوپر پرکھو تولو کہ وہ صفات کس کے اندر ہے جس میں پائے جاتے ہیں اس کی تقلید کرو فَلِلْعَوَامِ اَن يُقَلِّدُ امام کا جملہ ہے صاف صاف حکم دیا ہے کہ عوام کے لئے لازم ہے کہ ایسے مشتہدین کی تقلید کرے جہاں امام حکم دے رہا ہو کیا ہمیں حق ہے کہ امام کے مقابلے میں ہم کوئی جملہ زبان پر لائیں نہیں اگر امام نے حکم دیا اس لئے حکم دیا ہے اور یہ اس حد تک اہمیت بیان کی گئے اس بنیاد پر تاکہ ہر دور میں دنیا تک صحی دین پہنچتا رہے صحی دین اسی وقت پہنچے گا جب درمیان میں علماء ہوں گے صحی دین اسی وقت پہنچے گا جب درمیان میں وہ افراد ہوں گے جو صحی دین کو سمجھتے ہوں گے لہذا اگر ہم صحی دین کو لینا چاہتے ہیں دنیا میں صحی دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ذریعہ کون ہے واسطہ کون ہے اور میرے عزیزوں میرے دوستوں جہاں خود آل محمد نے ایسے ذریعوں کی تائد کی ہو بہرحال وقت نہیں ہے آپ کے سامنے کتنے واقعات ہیں معصوم کی صاف صاف تاقید ہے خود معصوم کا حکم ہے بس ایک واقعہ اور آپ کا سنا ہوا چونکہ بات آگئی شیخ مفید یقیناً ہمارے مشتہدین میں ایسی ذات جس کے اوپر آج ہمارے مذہب کو فخر ہے ایک فتوہ دیا اور یاد رکھے گا کہ ہمارے ہاں کوئی معصوم نہیں ہے غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے جن سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ چودہ ہیں اس کے بعد جو سلسلہ ہے امکان خطا ہر جگہ پائے جاتے لیکن معصوم نے فرما دیا کہ اگر مشتہد فتوہ دینے میں غلطی کر رہا ہے تب بھی اس کو ایک عجر دیا جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ اس نے محنت کی ہے اس نے کوشش کی ہے ایک نتیجے تک پہنچنا چاہا چونکہ غیر معصوم تک غلطی ہو سکتی ہے لیکن فرمایا اگر صحیح نتیجے تک پہنچ جائے تو دو عجر اس کے لئے امام کا یہ فرمانا ایک عجر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر مقلط کے لئے ہر تقلید کرنے والے کہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ مشتہد نے فتوہ کیا دیا ہے اور یاد رکھے کہ میں نے اسی لئے اللہم اہلی کا واقعہ بیان کیا تھا کہ مشتہد اس وقت تک فتوہ نہیں دیتا ہے جب تک اس کے پاس امام کا کوئی حکم نہ ہو آج بہت سے مسائل اور بعض چیزیں ہم اپنے اعتمار سے کہتے ہیں اہمیت رکھتی ہیں مشتہد کیوں نہیں فتوہ دیتا ہے ہم دلیلیں بیٹھ کے پیش کرتے ہیں عزیزو جو دلیلیں ہماری نگاہوں میں ہیں کیا مشتہد کی نگاہوں میں وہ دلیلیں نہیں ہیں یقیناً وہ دلیلیں مشتہد کی نگاہوں میں ہیں لیکن مشتہد اس وقت تک فتوہ نہیں دیتا ہے جب تک امام کی طرف سے حکم ثابت نہ ہو جائے اس کے پاس جب امام کی جانب سے دلیل پہنچتی ہے تفتوہ دیتا ہے ہم کسی کتاب میں کوئی بات لکھیوی دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں فلاں کتاب میں موجود ہے یہ دلیل ہے نہیں میرے عزیزو جو کتاب میں لکھیوی بات ہمارے سامنے ہے وہ مشتہد کے سامنے بھی ہے لیکن مشتہد کے سامنے وہی ایک روایت نہیں ہے بلکہ مکمل قرآن کی آیات بھی ہیں مکمل معصومین کی حدیثیں بھی ہیں ایک روایت کو دیکھ کے دین کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے نہیں پہلے مکمل طور پر ساری روایتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اب غلطی ہوئی ہے ایک فتوہ دیا آنے والا سوال کرتا ہے کہ ایک عورت دنیا سے گزری ہے اس کے شکم میں بچہ ہے فتوہ کیا دیا تھا کیوں سے ایسی دفنے کر دیا جائے چونکہ بہرحال یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے کہ دنیا سے گزرنے کے بعد آپ اسلام کو پہچانے نے کس حد تک اہمیت دیتا ہے حد تا انسان مر بھی گیا ہے لیکن انسان کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ مردے کے لئے بھی حق نہیں ہے کہ ذرہ برابر اس کے اوپر کسی طرح کی خراش آئے آپ سوچئے جو دین یہ بیان کر رہا ہو کہ مردے کے لئے بھی حق نہیں کوئی خراش آئے تو کیا زندے کے سلسلے مقتی حکم تاقید بیان کرتا ہوگا زندے کے بارے میں اس کے احکامات کس حق تک ہوں گے وہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مر گیا ہے تب بھی تم اس کے اوپر کوئی ایسا کام کرو کہ اس کے بدن پر کوئی خراش آئے یہ بھی حقم ہے اب بہرال ان کے سامنے اس طرح کے روایات رہی ہوں گے لہذا انہوں نے کیا کہ ایسی دفن کر دیا جائے ابھی لوگ واپس جا رہے تھے درمیان میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ شیخ مفید نے کہا ہے کہ جو میں نے حکم پہلے بیان کیا تھا وہ صحیح نہیں ہے بلکہ اصل ہو صحیح حکم یہ ہے کہ اس کے شکم کو چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے اب بہرال وہ واقعہ گزرا کچھ عرصے کے بعد وہی لوگ شیخ مفید کے پاس آئے اور اس کے ساتھ ایک جوان ہے اور شیخ مفید سے کہا کہ جو دبانہ اپنے آدمی بھیجا تھا جس نے یہ بتایا ہے کہ فتوہ بدل گیا ہے اور اس کے شکم کو چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے یہ وہی بچہ ہے جو آپ کے نگاہوں کے سامنے کھلا ہے اب شیخ مفید نے جب یہ دیکھا تو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا یہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ابھی یہ نہیں معلوم ہے کس نے آدمی بھیجا تھا یہ نہیں پتا ہے کس نے دوسرا فکم بیان کیا ہے لیکن اسی دن جو صحیح مشتہید و فقی ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے تائے کر لیا کہ آٹھ سے میں فتوہ نہیں دوں گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے دیکھیں یاد رکھیں کہ مشتہید آسان چیز نہیں حکم امام کو ہم تک پہنچاتا ہے اپنے کو ذمہ دار سمجھتا ہے دنیاوی افراد کی طرح نہیں ہوا کرتا ہے کہ ہماری شہرت اور ہماری عظمت باقی رہے نہیں وہ دیکھتا ہے کہ ہم کو حکم امام تک پہنچنا ہے حکم امام کو بیان کرنا لہٰذا جہاں احساس ہوا غلطی ہوئی ہے تائے کر لیا کے آس میں فتوہ نہیں دوں گا اب امام کا پیغام شیخ مفید تک آتا ہے جو آخری امام ہے جو زمانے کا امام ہے شیخ مفید یاد رکھے اس فقیح کا نام ہے کہ متعدد خطوط امام کے شیخ مفید تک آئے ہیں کئی جس کو ہم توقیق ہے امام کا خط شیخ مفید کے نام آتا ہے فرماتے ہیں کہ فتوہ دینا تمہارا کام ہے تمہاری حفاظت و رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے آپ سوچئے کہ خود آخری امام کا یہ حکم ہمارے سامنے ہو صاف صاف کہا ہے اس کا مطلب کیا تھا خود امام کی تائید تھی کہ اگر غیبت کے زمانے میں صحید دین کو لینا چاہے تو اس کا تنہا راستہ علماء مشتہدین ہیں مشتہد کو آسان نہ سمجھنا وہ صحید دین کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اسی لئے شیخ مفید اور اس جیسے افراد آج بھی ہمارے سامنے ایسے مشتہدین ہیں جو صحید دین کے پاسبان ہیں جو صحید دین ہم تک پہنچانے والے ہیں جن کی زحمتوں کا نتیجہ ہے دین تک پہنچنا چاہتے اگر امام کے دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں امام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی دیکھیں دین اپنے جذبات میں بہجانے کا نام نہیں ہوا کرتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری دلیل یہ ہے نہیں ہماری دلیل کا نام دین نہیں ہے ہماری عقل کا نام اور ہماری خواہشات کا نام دین نہیں ہے امام نے کیا کہا ہے اسے دین کہتے ہیں اور جہاں صحیح دین ہو ایک پیغام جو ہمارے دین نے دیا ہے اور اپنے جوانوں کے لئے اور یقیناً آخری مرحلے پر امام کی ایک سب سے بڑی صفت کہ امام نے بھی اللہ کو مانا ہے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے اپنے کو اللہ کے حوالے کیا ہے اللہ کو ماننے اور حوالے کرنے کا نتیجہ کیا تھا اللہ کو پہچاننے کا نتیجہ کیا تھا اگر اللہ کو ماننا تھا نتیجہ یہ تھا کہ جو صفات اللہ کے تھے آلِ محمد سے ظاہر ہوئے تھے یعنی جو صفات جو کمالات تو بہرحال یہ وقت نہیں عرض کرو مقصد کیا ہے کہ آلِ محمد نے جو علم کو پیش کیا ہے وہ اللہ والا علم ہے یعنی بیان کیا ہے کہ آؤ تم ہمارے علم کو دیکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ کا علم کیسا ہے آؤ ہماری قدرت کو دیکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ہمارے پیدا کرنے والے کی قدرت کیسی ہے ہمارے اختیار کو دیکھو تاکہ تم وہاں تک محسن صفات کو پیش کر دوسرا مرحلہ جو آلِ محمد نے پیش کیا ہے جب اپنے کو اللہ کے حوالے کیا تو وہی کردار پیش کیا اور وہ کردار پیش کر کے اعلان کیا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے کردار کو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے اگر ہم نے اللہ سے محبت کی ہے تو اللہ کے صفات کو دنیا کے سامنے بیان کیا ہے اور اگر تم نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر تمہارا کردار وہی ہونا چاہیے جو ہمارا کردار ہے تمہارا عمل وہی ہونا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں تمہاری سیرت وہی ہونا چاہیے جو ہماری سیرت ہے اور عزیزو جہاں یہ پیغام ہو کہ وہی سیرت ہونا چاہیے جو امام کی سیرت ہے سیرت کی بات آ جائے ولایت کی بات آ جائے یقیناً آج ہماری نگاہم میں معصومین کے اہمیت اور معصومین کے سلسلے میں یہی تو جملہ کہتے ہیں کہ ولایت کی اہمیت ہے بس آخر جملہ ہے اگر ولایت کی اہمیت ولایت کا مفہوم کیا ہے آج ہمارا دین حق یہی کہتا ہے کہ اصل ولایت اس وقت ہے کہ ہم اللہ کی ولایت کے بعد رسول کی ولایت کے بعد معصومین کی ولایت کا اقرار کریں اور جب تک معصوم کی ولایت کا اقرار نہ کر لیں یعنی بارہ کی امامت کا اقرار نہ کر لیں حتی اللہ کی ولایت خابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کی ولایت کا مفہومی ہے کہ آخری ولایت تک ہم پہنچ جائیں اب انصاف سے بتائیے اگر ہماری نگاہوں میں ولایت کی اہمیت ہے ہم ولایت کو اہمیت دیتے ہیں ولایت کا مطلب کیا ہے اور ہمارے عقیدے کے حساب سے بہرحال چاہنے والے ہیں اور پیغام بہت دور تک جا رہا ہے دیکھیں کم از کم ہمارا عقیدہ آئی ہے کہ تین ولایتیں ہیں تین گواہیاں جس کو ہم کہتے ہیں حقیقی طور پر ایک ہی ولایت ہے تین گواہیاں ہیں پہلا مرحلہ شہادتین کا اور ہمارے مذہب اہل بیت میں ان دو گواہیوں کی اہمیت کتنی ہے مذہب اہل بیت میں دو گواہیوں کی جسے ہم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی صرف زبان سے کہہ دے تب ہم اس کو مسلمان ماننے کے لئے تیار ہیں جبکہ یقین ہے کہ اس کے دل میں اسلام نہیں اترا ہے پیغمبر نے اپنی بز میں کیوں بٹھایا تھا اس لئے بٹھایا تھا کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کہ بز میں بیٹھنے والے کونے جہاں قرآن صاف صاف کہہ رہا ہو کہ اہل لا کے رسول آپ کے پاس آنے والے بعض منافق ہیں یعنی وہ ہے کہ جنہوں نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے ان کے دلوں میں اسلام نہیں اترا ہے یعنی وہ صرف ہے حق پر نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اب آپ انصاف سے بتائیے اگر قرآن کہہ رہا ہو پیغمبر کو نہیں معلوم تھا اس کے بعد بھی پیغمبر کی بز میں ایسے افراد تھے کیوں تھے اس لیے تھے کہ نبی دنیا کے سامنے ان دو کلموں کی اہمیت کو پیش کرنا چاہے رہے تھے کہ آؤ اس دین حق میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی عظمت کو پہچانو کہ جو بھی صرف زبان سے کہہ دے ہم بہت سے حکامات اس کے لیے قائل ہو جاتے ہیں اس کو مسلمان سمجھتے ہیں آج ہمارے پر واجب ہے کہ جو بھی ان کلمیں شہادت ہیں ان کا اقرار کرے ہم اسے مسلمان سمجھیں اسلامی احکامات اس کے لیے ہمارے پر واجب ہو جاتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی حکم بتا دیں معصوم کا حکم یہی ہے کہ چونکہ اہمیت ہے دنیا کے سامنے اہمیت کو پیش کرو کہ تم دو کلموں کے کس حد تک عظمت کے قائل ہو اب یہیں پر پہنچنے کے بعد ہمارے مذہب کے مطابق یہ دو کلمیں کم مکمل ہوتے ہیں جب تیسرا کلمہ کہا جائے اب بتائیے کہ اگر دو کلموں کے عظمت اتنی زیادہ ہے مسلمان سمجھیں ہمارے پر واجب ہے کہ سارے اسلامی احکامات اس کے اوپر جاری کریں اب میرے عزیزو اگر کوئی تیسرے کلمے کی بھی گواہی دے رہا ہو جس کلمے کے بعد پہلے دونوں کلمے مکمل ہو رہے ہو تو اس گواہی دینے والے کے سلسلے میں کس حد تک ہمارے پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اس کے سلسلے میں کس حد تک ہمارے لئے احکامات ہو جاتے ہیں اگر صرف کلمہ شہادتین کہنے کے بعد ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسے مسلمان سمجھیں اسلامی احکامات اس کے اوپر جاری کریں تو ہمارے لئے اس سے بڑھ کے واجب ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی زبان سے تیسری ولایت کا اقرار کر رہا ہے ہمیں اسے بڑھ کے اسے مسلمان سمجھیں مومن سمجھیں مومن سمجھنے کا مطلب کیا ہے جس طریقے سے ہم اپنے لئے قائل ہیں کہ دین حق پر ہے اسی طریقے سے ہر علی ان ولی اللہ کہنے والے کے لئے بھی قائل ہونا ہے کہ وہ بھی دین حق کے اوپر ہے ہمیں اس کو اپنا سمجھنا ہے ہمیں اسے مومن سمجھنا ہے ہمیں اسے دین حق پر سمجھنا ہے میں نے اس لئے عرض کیا کہ آج ہمارے صورتحال کیا ہے کہ کسی نے بھی ہمارے مزاج کے خلاف بات کہہ دی ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین سے الگ ہو گیا کسی نے ہمارے رائے کے خلاف کوئی رائے پیش کر دی ہم سمجھتے ہیں اس کا راستہ لگ ہو گئے نہیں میرے عزیزو راستہ اگر کوئی حق ہے تنہا علی محمد کا راستہ حق ہے اور کم از کم جس نے بھی زبان سے علی ان ولی اللہ کہہ دیا ہے ولایت کی سلسلے میں ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اس کی ولایت کیسی ہے یہ تو معصوم کو اختیار ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں ولایت کم پائی جاتی تھی کہاں زیادہ پائی جاتی تھی یہ ہمیں اختیار نہیں ہے ہمارے لئے واجب ہے کہ اگر کسی نے کلمہ شہادتائن کے بعد علی ان ولی اللہ کہا ہے تو ہم اس کو اپنا سمجھیں میرے زمانوں میرے دوستوں اگر ہم علی ان ولی اللہ کی عظمت کے قائل ہیں تو اپنی عملی منزل میں بھی پیش کریں کہ اس حد تک ہم علی ان ولی اللہ کو اہمیت دیتے ہیں کہ جو بھی زبان سے کہہ دے ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں جو بھی زبان سے اقرار کر لے جو بھی ولایتِ علی کا ماننے والا ہو جو بھی ولایتِ اہلِ بیت کا اقرار کرنے والا ہو ہم میں اور اس میں کسی طرح کے جدائی نہیں ہے میرے عزیز واج بھی جو دشمنِ اہلِ بیت ہے آلِ محمد کا دشمن اس کی فکر کیا ہے کہ آلِ محمد کے چاہنے والے ایک نہ ہونے پائیں اور آلِ محمد کی خوشنودی کس میں ہے ہمارے چاہنے والے ایک ہو کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں میں اختلاف نہ ہونے پائیں ہمارے چاہنے والوں میں دوریاں نہ ہونے پائیں اب انصاف سے بتائیے دشمن کیا چاہ رہا ہے کہ یہ ایک نہ ہونے پائیں امام کیا چاہ رہے ہیں یہ ایک ہو کر رہے ہیں اب ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم دشمن کی مرضی پہ عمل کر رہے ہیں یا امام کی مرضی پہ عمل کر رہے ہیں ہم دشمن کی خوشنودی کا خیال کر رہے ہیں یا امام کی خوشنودی کا خیال کر رہے ہیں اگر ہم کو امام کی خوشنودی کا خیال ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہی ہونا چاہیے کہ کم از کم جو مذہب حق پر ہے جس نے زبان سے اطراف کیا ہے ہم اس کو اپنا سمجھیں یہ کوشش ہو کہ کوئی بھی ایسی بات کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے جس سے ہمارے آپس میں کسی طرح کی دوری پیدا ہو جائے میرے عزیز و آل محمد نے یہی تو چاہا ہے کہ جو ہمارا اپنا ہے ایک ہو کر رہے آپ وسیعتیں اٹھا کر دیکھئے آخری وقت کی مولا کی وسیعت یہی تو تھی کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کی ایک ہو کر رہنا مولا نے وسیعت کی دی میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں دیکھو آپس میں اختلاف نہ ہونے پائے آپس میں دوری نہ ہونے پائے اگر کوئی بات بھی ہو جائے تو اسے ختم کر کے آپس میں میل جول کو بقائم رکھنا ہر امام کی وسیعت ہے ہر امام کی منشاہ یہی ہے تو کم از کم اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں اس مرحلے پر ہم غور کریں کہ ہم امامت کے قائل اس وقت کہہ جائیں گے ہم ولایت کے کہنے والے اس وقت کہہ جائیں گے جب ہم ہر ولایت کے اقرار کرنے والے کو اپنا ہی سمجھیں ہمارا راستہ وہی ہے جو اس کا ہے رائے الگ ہونے سے راستہ الگ نہیں ہوتا ہے فکر الگ ہونے سے راستہ الگ نہیں ہوا کرتا دنیا میں فکریں الگ ہوا کرتی ہیں مزاج الگ ہوا کرتے ہیں پسند الگ الگ ہوا کرتی ہیں اور میرے عزیزو بس یہی بات تھی کہ آل محمد نے اسی پیغام کو پیش کرنے کے لیے جہاں مصیبتوں کی بات آئی ہے سارے مسائب برداشت کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس پیغام اس ولایت اور اس دین کو آسان نہ سمجھنا اس ولایت اور دین کی حضمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے اوپر وقت پڑ جائے تو ہم سارے مراحل تیہ کر لیں گے لیکن اس ولایت اور دین کو مٹنے نہ دیں گے ازاداری کا اگر کوئی مفہوم ہے ایک بہت بڑا مفہوم یہ ہے کہ ہم عزاء حسین کے ذریعے سے اس ولایت اور اس دین کی حفاظت کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اس عزاء کے صدقے میں وہ دین باقی رہے جسے حسین نے بچایا تھا وہ ولایت باقی رہے جسے سیدہ کونین نے بچایا تھا ازادار و آسان نہیں ہوتا ہے ان مسائب کو برداشت کر لینا آپ سوچئے نبی کی وفات ہوئی ہے کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ نبی کی اتنی عظیم بیٹی لیکن کیوں اس مرحلے سے گزری ہیں اس لیے گزری تھی کہ دنیا کے سامنے عظمت کو پیش کیا تھا کہ تم آسان سمجھتے ہو ولایت کو تم دین کو آسان سمجھتے ہو آؤ تم ہماری نگاہوں سے دین و ولایت کو دیکھو اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اس کے اوپر وقت پڑ جائے تو سیدہ جیسے ذات بھی اپنے قربانی پیش کر دے گی لیکن اس ولایت تو دین کو مٹنے نہیں دے گی آسان نہیں تھا زادہ رو کم از کم آج دنیا کے لئے سوچنے کا مقام ہے کیوں سیدہ کونین نے وہ مسئیبتیں برداشت کی اور کیسی کیسی مسئیبتیں آج ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ابھی نبی کی وفات ہوئی ہے دنیا کے دستور یہی تو ہوتا ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے اس کے گھر والوں کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کو دلاسہ دیا جاتا ہے یہاں صورتحال کیا ہے نبی جیسی ذات دنیا سے اٹھی ہے اور اسی دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی ہیں آپ سوچئے اس نبی کی بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی جو یہ دیکھتی ہو کہ اسی دروازے پر نبی آ کر سلام کیا کرتے تھے جس دروازے پر اگر ملک الموت بھی آ رہا ہے تو اجازت لے کے آ رہا ہے اور اسی دروازے پر وہی نبی کی بیٹی لکڑیاں دیکھ رہی ہے جب آ کے سوال کرتی ہے کیا اس دروازے میں آگ لگا دو جس میں نبی کا گھر ہارا نبی کے بچے ہیں اور ازادارو آگ لگائی گئی ہیں تنہا آگ ہی نہیں لگائی گئی بلکہ جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی پر گرائیا گیا ہے آج ہم غور کرے کتنی بڑی مسئیبت سیدہ کونین کے لیے تھی ازادارو بعض مسئیبتیں وہ ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ سوچئے کسی خاتون کے شکم میں اس کا بچہ ہو اور وہ درو دیوار کے درمیان آ جائے اس کے شکم میں اس کا بچہ شہید ہو جائے اس خاتون کے اوپر کیا گزرتی ہے ازادارو سیدہ کونین کا صرف جلتا دروازہ ہی نہیں جلایا گیا بلکہ وہ جلتا ہوا دروازہ اس نبی کی بیٹی پر گرائیا جاتا ہے دروازہ ہی نہیں گرائیا گیا بلکہ پہلو شکستہ ہوا بازو ٹوٹ گیا سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور شکم میں جو بچہ تھا جسے نبی نے محسن نام رکھا تھا وہ شہید ہو گیا ازادارو یہ تو پہلا مرحلہ تھا اگر وہاں دروازے میں آگ لگائی گئی ہے تو کربلا میں حسین کی خیمیں جلے ہیں اگر وہاں محسن کی شہادت ہوئی ہے تو یہاں حسین کا چھے مہینے کا لال شہید کیا گیا ہے اور شاید پیغام تھا کہ در حقیقت کربلا انجام ہے اس آغاز کا جو سیدہ کونین پر مسائب بھائے گئے تھے ازادارو اگر سیدہ کونین کا دروازہ نہ جلایا جاتا تو شاید بات کربلا تک نہ آتی اگر محسن شہید نہ کیے جاتے تو شاید بات کربلا تک نہ پہنچتی ازادارو آسان نہیں ہے اگر نبی کی بیٹی نے ان مسائب کو برداشت کیا تھا ان مراحل سے گزری تھی آج ہم سوچ میں نہیں سکتے کم از کم عالم اسلام کے لئے قابل غور ہے کہ کیوں نبی کی بیٹی اس حد تک مسائب کو برداشت کر کے چلی گئی کم از کم ایک پیغام یہ تھا کہ آؤ نبی کے بعد اس دین کی عظمت کو سمجھو کہ اگر نبی نے اپنے بات کے لئے علی کی ولایت و جانشینی کا اعلان کیا تھا اس علی کی ولایت و جانشینی نبی کی بیٹی کی نگاہوں میں اتنی عظمت رکھتی تھی کہ اگر اس کے اوپر وقت بڑھ جائے تو اپنے بچے کو قربان کر کے اس کو بچا لے گی ازادارو وہاں اگر سیدہ کونین نے بچایا تھا تو پھر بات آگے بڑھی ہے سن 61 ہجری میں اسی سیدہ کونین کا لال حسین آگے بڑھتا ہے فرمایا کہ میں قربانیاں پیش کر دوں گا میں علی اکبر کو پیش کر دوں گا میں قاسم کے لاشے کو پیش کر دوں گا لیکن دین کو مٹنے نہ دوں گا آؤ ہماری نگاہوں میں دین کی عظمت کو سمجھو آج ہماری نگاہوں میں دین کی اہمیت کو سمجھو یہ دین تو اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جب وقت پڑھ جائے تو ہم علی اکبر جیسے لال کو بھی قربان کر دیں گے اگر اس دین و ولایت پہ وقت پڑھ جائے تو ہم ابباز جیسے بھائی کو بھی قربان کر دیں گے اور اگر اس دین پہ وقت پڑ جائے تو ہم قاسم جیسے بھتیجے کو بھی قربان کر دیں گے اور بیان کیا کہ اگر اس دین پہ وقت پڑ جائے تو ہم اپنے چھ مہینے کے لال کو بھی قربان کر دیں گے ازاداروں کتنی سخ منزل کسی باپ کے لیے ہوتی ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچے جامع شہادت نوش کر رہے ہوں اور کہہ دینے آسان ہے کوئی ایک موت ہو جائے انسان کے ہوش احواز قابو میں نہیں رہتے ہیں اور اگر کسی نے کھتر لاشیں اٹھائی ہو آپ سوچئے کیسے کیسے عزیزوں کی لاشیں ہو وہی حسین غریب ہے کبھی اصحاب کے لاشوں پہ پہنچے ہیں کبھی سادھیوں کے لاشوں پہ پہنچے ہیں وہی حسین کبھی بھتیجے کی لاش کو لے کے آ رہے ہیں وہی آقا حسین ہے کبھی اون و محمد کی لاشوں کو لے کے آ رہے ہیں وہی آقا حسین ہے کبھی کڑیل جوان کے ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کو لے کے آئے ہیں وہی آقا حسین ہے جس نے اب باز کے بازوں کو اٹھایا ہے اور پھر جب مرحلہ آیا ہے بس ایک منزل ہے ازادار و کم از کم کربلا کے مراحل میں ایک تصور ہم کریں کہ حسین تین دن کے پیاسے تھے یہ پیاس کتنی سخت ہوتی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی انسان تین دن پیاسا رہ جائے کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان تین دن کی پیاس برداشت کر لے شاید کسی انسان کے لئے خود پیاسا رہ جانا قابل قبول ہو لیکن کسی باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہو کسی باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا چھ مہینے کا لال پیاس سے جابلب ہو تو باپ کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے اور عزیزو پیاس تو ایسی مسئیبت تھی کہ آقا حسین نے کربلا میں کتنے مسائب پڑے ہیں کسی بھی مسئیبت کے وقت چاہنے والوں کو یاد نہ کیا لیکن پیاس ایک ایسی مسئیبت تھی یہی جو کہا دشیعتی مہمہ شرب تم ماز بن فذکرونی اے چاہنے والوں تمہارا امام تین دن کا پیاسہ دنیا سے گیا ہے جب بھی دھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا عزیزو تصور کرو آقا حسین نے کتنے لاشے اٹھائے تھے واقع کربلا میں ہم کو کہیں نہیں ملتا ہے کہ حسین نے لاش اٹھاتے وقت کہیں اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہو اور انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی بہت بڑی مسئیبت پڑ جائے تب ہی چاہنے والوں کو یاد کرتا ہے کوئی بہت بڑی مسئیبت آ جائے تب ہی چاہنے والے یاد آ جاتے ہیں واقع کربلا میں کتنے مسائب تھے کیسے کیسے مراحل آقا کے سامنے آئے ہیں اب بات جیسا بھائی دنیا سے گیا ہے لیکن چاہنے والوں کو یاد نہ کیا ہے اکبر جیسے لال کلاشے پہ گئے ہیں لیکن چاہنے والوں کو یاد نہ کیا ایک مسئیبت حسین کے سامنے ایسی تھی کی چاہنے والوں کو یاد کیا یہی تو کہا تھا اے چاہنے والوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے تمہارے آقا کے ہاتھوں پہ چھ مہینے کے لال کلاشا تھا ازادارو ہم سوچیں کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کے ہاتھوں پہ چھ مہینے کے لال ہو عزیزو ذرا تصور کرو حسین کچھ بھی صحیح کم از کم ایک باپ تھے باپ کے ہاتھوں پہ چھ مہینے کے لال ہو اس کے دل پہ کیا گزرہ کرتی ہے اور آ کے دشمنوں سے یہ کہے اے دشمنوں اگر تمہارے ذاب ناقص میں حسین خطاکار ہے تو اس بچے کی خطا کیا ہے اس بچے کی ماں کا دعوت خوش ہو جگا ہے آپ سوچئے کہ حسین کون ہے حسین وہ ہے جو ساقیہ کوسر کے لال ہیں حسین وہ ہے جو علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں ذرا سوچئے جو ساقیہ کوسر کا لال ہو وہ دشمنوں سے آ کے یہ کہہ رہا ہو کہ اے خطرہ آپ میرے بچے کو پلا دو میرا لال تین دن کا پیاسا ہے ازادارو حسین نے یہ مرحلہ انجام دیا ہے آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اپنے لال کے لے کے آیا ہے لیکن ادھر زبان پہ یہ جملہ آتا ہے ادھر سے صدا کیا کونجتی ہے اینا اینا حرملا اختاق الامل حسین حسین حرملا کہا ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے ازادارو کلام حسین کیسے منقطع قطع ہوا ہے ہم سوچ نہیں سکتے کم از کم انسان ہونے کی حیثیت سے انسان تصور کرے کہ اگر کوئی چھے مہینے کا بچہ ہو اور کسی باپ کے ہاتھوں پہ اس کا لال ہو اور ادھر سے صدا یہ گونجے اینا اینا حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے حسین کا کلام کیسے قطع ہوا تین بھال کا تیر ہو چھے مہینے کا بچہ ہو ازادارو تین بھال کا تیر مطلب کیا ہے ایسا تیر جس کی تین نوکے ہو ازادارو وہ تیر وہ تھا جو بڑے جانوروں کے شکار کرنے کے لیے ہائے چھے مہینے کا لال باپ کی آگوش میں بچہ ہے ادھر سے تیر جلتا ہے علی ازغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے ازادارو جو روایت کا جملہ لکھا ہے چھے مہینے کا بچہ تھا اور جب تین بھال کا تیر چلا ہے خود روایت نے جو جملہ لکھا ہے کہ تیر جب گلو ازغر پہ لگا ہے یہ چھے مہینے کا بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف زبا ہو گیا ہائے ازادارو جب ہمارے سامنے یہ کلمات ہیں اگر باپ نے اس منظر کو دیکھا ہوگا تو دل پہ کیا گزری ہوگی شاید یہی وجہ ہے کہ جب تیر لگا ہے خیبے کی طرف بننا چاہا پھر پلٹائے پھر خیبے کی طرف گئے پھر پلٹائے شاید یہی تو سوچ رہے ہو جب باپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ ماں دیکھ کے کیسے برداشت کرے گی ہاں ازادارو سات دفعہ آقا آگے بڑھے ہیں پیچھے آئے ہیں پھر خیمے کے در پہ آکے یہی تو جملہ کہا تھا اے رباب اپنی امانت لے جاؤ ازادارو رباب سے پہلے وہ چار برس کی بچی آئی تھی اے بابا میں بھی تو پیاسی تھی اے بابا سکینہ بھی تو تین دن کی پیاسی ہے حسین کیا جواب تھی ابا کے دامن کو پلٹا ہے سکینہ نے بس ایک چیخ ماری ہے اتنے میں وہ دکھیاری ماں بھی آ گئی خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دیکھا ہے جو رباب نے دیکھا ہے صرف ایک جملہ کہا تھا اے میرے لال اصغر مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے سن کے بچوں کو نہر کر دیا جائے بروردگارات آخری مجلس ہے اور معصومین کی دعائیں آدیس ہیں کہ آخری مجلس میں یا آخری مرحلے پر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لہٰذا معصوم کے وسیلے سے اور فرش ازا پر ہم بیٹھیں اور حسین غریب پر ہم نے آسو بہایا ہے یقیناً یہ سب سے بہترین وسیلہ ہمارے لئے ہم بارگاہ الہی میں اسی حسین غریب کے وسیلے سے دعا کریں اس بی بی دو عالم کے وسیلے سے دعا کر پروردگارہ اسی سیدہ کونین کا واسطہ ہے ہماری اس ازا کو قبول فرمائے پروردگارہ تجھے اسی حسین غریب کو واسطہ ہے ہم سے حق ازا ادا نہیں ہو سکتا اے حسین غریب ہماری اس معمولی عمل کو اس معمولی خدمت کو شرف قبولیت ادا فرمائے آقا حسین یہ ہمارا معمولی عمل ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے یہی آنکھ آسموں کا نظرانہ ہے آقا حسین آپ کی بارگاہ میں یہ معمولی عمل پیش ہے آقا اس عمل کو شرف قبولیت ادا فرمائے مولا اس ازا کے صدقے میں ہمیں آل دنیا نہیں چاہیے اے مولا اس عمل کے صدقے میں ہم کو اپنی محبت و معرفت ادا فرمائے آقا حسین ہم کو آپ کے رضا چاہیے اے آقا حسین اس عمل کے صدقے آپ کی بی بی آپ کی مادر کونین کے ہمیں رضا چاہیے پروردگارہ اسی حسین غریب کا واسطہ ہے سیدہ کونین ان کو ہم سے راضی اور خوشنوت فرمائے خدایہ بالخصوص حاضرین کے تمام دلی حاجات کو پوری فرمائے پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے پروردگار آل محمد کے صدقے میں جو بے روزگار ہے ان سب کو روزگار عطا فرمائے خدایہ جو روزگار میں مصروف ہے ان کے روزگار میں ترقی اور وسط عطا فرمائے خدایہ ہم سب کو اس کا حلال حاصل کرنے کے طور